بیر روما ذہن میں آیا کچھ روما کا کنان یہ بہت قدیم کنان ہے اس سے طبعہ حمیری نے پانی دیا ہے اتنا قدیم کنان ہے مزینہ سے روما غفاری نے خریدا کنانی نے ان سے آگے یہودی نے خرید ریا یہ کنان وادی عقیق کے کنار مدینہ سے چار کلومیٹر دور بنتا ہے مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو آتے ہی پانی کا مسئلہ بن گیا یہ پانی کا مسئلہ مسلمانوں کو بڑی جگہ ہے اس وقت اس کا مالک یہودی تھا مسلمانوں کو پانی بڑا مہگب ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی مشکل کا تذکرہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ ساری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں میں حدیث نہیں پڑھا رہا آپ کو کون ہے جو جنت کے بدلے یہ پانی کا مسئلہ حل کرے حضرت عثمان نے گھنی رضی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ تک بات پہنچ گئی آپ سیدھا یہودی کے پاس چلے گئے فرمایا کون بیش دو اس نے ایک شرط بھی رکھ دی مجبوری کا فل فیدہ اٹھایا پیسے بھی زیادہ لے رہی ہے کہنے لگا ٹھیک ہے میں بیش دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ کا صرف ایک دن ہوگا پائیس بارہ ہزار حضرت عثمان نے گھنی رضی اللہ علیہ وسلم نے سوچے نہیں وہ تو اللہ کے لیے لے رہے تھے بارہ ہزار دے دی کہا مجبور ہے منظور ہے شرط منظور ہے ایک دن مسلمانوں کا ایک دن وہ خود پانی بیشتا مسلمان ہی کیا باقی مذاہب والے بھی اسی دن آ کر فری میں پانی لے لیتے حضرت عثمان نے گھنی رضی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ہزار پیمٹ کر کے اعلان کر دیا یہ پانی وقف آپ آگے فری لے لو تو لوگ سارا اسی دن ہی پانی بھر لیتے دوسرے دن وہ یہودی بیٹھا رہے تھا دیکھا مجبور ہے دھندہ تو نہیں چلے گا اس طرح بلایا عثمان نے گھنی سے کہنے لگے آپ مجھے آٹھ ہزار اور دیجئے ٹوٹلی ملکیت لے لیجئے آٹھ ہزار اور دے کر ٹوٹل بیس ہزار بنے چاندی کے سکے آپ نے کونہ اپنی ملکیت میں لے لیا خرید کر وقف کر لیا فری میں پانی دو اس کا نام ہو گیا بیر عثمان حضرت عثمان کا کونہ کہتے ہیں اب بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ تو کوئی جائے گا وہاں تو وہ جان سکتا ہے گا ہم